بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیخ چنگار نہیں لڑائی جھگڑا نہیں آوازیں بلند کرنا یہ کوئی جو ہے نا وہ آپ کی جیتنے کی آپ کی دوسرے پہ غلوہ پانے کی کوئی وجہ نہیں دلیل خجت درکار ہے جو آپ کو دوسرے پہ اخلاق کی برتری بھی دے گی اور قانونی برتری بھی دے گی لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں لوگ چیخ چنگار کے ذریعے اونچا بول کے تو لوگوں پہ جو ہے نا وہ روب اور دب دبا پانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اگلا جو ہے وہ مطی ہو جائے اور ہمارے حق میں دستبردار ہو جائے اور ہم اپنی کامیابی کا نعرہ لگا دیں ایسا غیر محضم معاشروں کے اندر تو ہوتا ہوگا جاہل معاشروں کے اندر ہوگا یا ان پڑ معاشروں کے اندر ایسا پوسیبل ہے یا ایسا معاشرہ جس میں ایک غصب جو ہے وہ دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے ان معاشروں کے اندر تو یہ پوسیبل ہے لیکن ڈیموکریٹک جو سوسائٹیز ہیں ان کے اندر یہ پوسیبل نہیں ہے بات کریں دلیل سے کریں عجت جو ہے وہ قائم کریں چیخے نہ چنگھاڑے نہ اس طرح آپ کا جو روب اور دب دبائے وہ قائم نہیں ہوگا جب تک آپ کسی کو دلیل سے فتح نہیں کریں گے اب بھی ایکرام کی زندگی لے لیں اولیاء ایکرام کی زندگی لے لیں بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں لے لیں تو انہوں نے دلیل سے جو ہے نا وہ لوگوں کو بتی کیا آوازیں بلاند کرنے سے دہی کا تو اس لیے زیادہ چیخنے چنگھاڑے کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے حق میں دلیل لے کے آئیں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے آپ کے پاس آثورٹی ہے آپ کے پاس دولت ہے جس سے آپ لوگوں کے حق جو ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ غصب کر سکتے ہیں لوگوں کو اپنا گلام بنا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن جو ہی آپ کی گریفت جو ہے وہ کمزور ہوگی تو لوگ پھر آپ پہ جو ہے نا وہ غلبہ پائیں گے اور آپ پوری دنیا کے لیے ایک مزاق بن کر رہ جائیں گے تو اس لیے دلیل کا سہارہ لیں حجت کا سہارہ لیں کسی اور چیز یا جھوٹی انا کا یا آپ نے چیخنے چنگارنے کا لڑائی جگڑے کا سہارہ نہ لیں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیا آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ you are the conqueror کہ آپ فاتح ہو بلکہ وہ آپ کو کسی اور جو ہے نا وہ پیرائے میں یاد کرے گی تو امید ہے آپ تک میرا پیغام جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا thank you so much to listen and watch the video